اگر یہ چیزیں آپ کے پاس لائی کرتی ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کو یوں سمجھیں کہ ایک کامجابر سچار بن سکتے ہیں آپ کے اندر پانزیٹیویٹی ہو کریٹیویٹی ہو اور آپ کے اندر کیا ہو انٹریسٹیویٹی تو میں جب اپنے سٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں تو ایک بات میں ایکسر ان سے کہتا ہوں کہ یہ جو ٹاروانٹیوز کرتے ہیں آسان اور مجھ کے وہ کچھ نہیں ہوتا یہ بیسیکلی آپ کا جو انٹریسٹ ہے اس کو شو کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ انٹریسٹیڈ ہیں تو تبتی دھوب میں گرمیوں کے موسم میں گیہرہ وجہ بھی کرکٹ کھیلتے ہوں گے کوئی جو کرکٹ کھیلتے ہیں بچے اور اس میں آپ کتنا زور لگاتے ہوں گے کرکٹ میں جتنا آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو کبھی تھکاوٹ فین نہیں ہو کیوں آپ کا لیول آف انٹریسٹ اس میں تھا حالانکہ گھر والوں سے بھی ڈانٹ بڑھ رہی ہو جائے گی اتنی تبتی دھوب میں آپ جہ کر رہے ہیں جو اس بھی کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو تو ایسے ہوتا ہے نا اچھا اسی طرح میں نے سردیوں کے موسم میں جہاں پہ تیمپریچر مینس میں ہوتا ہے لوگوں کو فلوال کھیلتے دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا بھی ہوگا ادربل ٹی وی پہ تو دیکھ لیا ہوگا نا تو جب وہ فان پہنتے ہیں فلوال کی تو اور اوپر سے مینس ہو تو بندہ تو کبکبانا شروع ہو جاتا ہے لیکن جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کو پسینہ آرہا ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں کسی بھی کام میں تو کبھی آپ کو تھکاور فیل نہیں ہوگی ایسے ہے نا اگر آپ کا انٹریسٹ ختم ہو جائے گا تو انٹریسٹ جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ تھکنا شروع ہو جائیں گے پھر میں اگر سپوز بغیر انٹریسٹ کے آپ میں سے کسی بچے کو کہتا ہوں کہ گیٹ تک جائیں اور واپس آ جائیں باپسی پہ آپ کے جماعت کے اندر کتنے بچ سنز ہو گئے سارا کو نہ تو گرمی نظر آئے نہ کچھ اور نظر آیا کوئی کام نہیں تھا ہے بھی بیٹ یہ بیسی کیلئے کیا ہوتا ہے آپ کا جو انٹریسٹ کا لیول ہے وہ زیرو ہوتا ہے تو یہ جو ماتھیمیٹکس ہے اس کے اندر میں اگر آپ کے اندر کسی چیز میں انٹریسٹ ہے تو آپ بہت کچھ بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ انٹریسٹیڈ نہیں ہیں یا آپ کے پاس انٹریسٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ تین دن کی کلاس ہے اس میں اتنا مریضہ پڑا دیا ہے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے بیچ میں سے کافی ساری چیزیں نہیں کہہ رہیں گے تو دوسری نمبر پر میں نے بات کیا ہے پازیٹیویٹی کی تو کسی بھی معاثرے میں پازیٹیویٹی اپنا رول عدا کرتی ہے اگر آپ کے اندر پازیٹیویٹی ہے تو آپ دنیا کے عظیم انسان بن سکتے ہیں اگر نیگٹیویٹی ہے تو میں نے اپنی لائف میں کسی نیگٹیویٹیویٹیویٹی انسان کو کمیاب ہوتے نہیں دیکھے اور آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ کافی ساری فلمیں بھی دیکھے ہوں گے اور جو پرائٹیکل لائف کے دلمیان جو انسیڈنٹ ہے وہ بھی شاید آپ کے نئے معاشرے میں دیکھے ہوں گے کسی بھی نیگیٹیو بندے کو اس کا انجام اچھا دیکھا ہے آپ نے کوئی ایک بندہ بتا دیں جو نیگیٹیو ہو اور اس کا انجام اچھا ہوا ہو چاہے وہ آپ اس کو فلموں میں دیکھیں چاہے دراموں میں دیکھیں چاہے ریالٹی میں دیکھیں میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو نیگیٹیو ہو اور اس کا انجام کیا ہو اچھا ہوا ہو اگر آپ پازیٹیو ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مصبب الاسباب ہے آپ کی لائف میں کیا ہوگا سکون ہوگا آپ کو وہ چیزیں ہوں تو جو آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور جتنی نیگیٹیوٹی آپ کی لائف میں آتی جائے گی آپ کے لائف کے اندر جو سکون ہے وہ نہیں رہے گا آپ کو سکون آپ کا ختم ہوتا جائے گا تو میں اکثر اپنے سٹوڈانٹ میں کہتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ آپ کے اندر کیا ہونی چاہیے پازیٹیوٹی ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ انٹریسٹیڈ ہوں تیسرے نمبر پہ یہ اگر دو چیزیں ہیں کریٹیوٹی خود بخود آ جاتی ہے اگر آپ انٹریسٹیڈ ہیں تو جو بندہ انٹریسٹیڈ ہوتا ہے کسی کام میں تو اس کا جو میند ہے وہ کریٹیو بن جاتا ہے تو جب ہم لوگ انٹریسٹیڈ کرتے تھے جائے میں پی اٹی کی ہے تو بہت ہم چھوٹ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے اگر رسائٹ کرنی ہے تو کیا کریں گے کیسے کریں گے شروع شروع میں جب میں رسائٹ میں کیا تو میں اپنی کلاس میں کورٹورٹ میں ساتھ سے انسانے کے آخری بندہ ہوتا تھا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میرے جو کابل سے کلاس کے بچے میں سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ اٹیش ہو جاؤں گا یہ رسائٹ کریں گے میں بھی تھوڑا خود آگے بھی سے کر کے ان کے آسرے پہ میری بھی ڈگری ہو جائے گا یہ میری تنکنگ تھی ٹھیک ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ڈگری نکلتا ہے لیکن میں نے کچھ شروع 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 کر دیا یہ جو میں سوچ رہا ہوں تو یہی چیزیں ڈسکس ہو رہے تھے کچھ کورٹورٹ میں ہم نے اس کے متعلق میری جل پڑھا تبارہ دو ٹیچر تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک پیر پر تھا ہمارا ہم اس کو ٹائم کے اوپر رائٹ اپ نہیں کر سکے وہ مراز ہے ہو گیا آپ نے پورٹ پوائنٹ میں کام کیا تھا کورٹورٹ میں ہم نے ٹو پوائنٹ تھی پوائنٹ دو پڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ ہم فائی پوائنٹ کو نہیں بنا سکتے ہم سکس پوائنٹ کو نہیں بنا سکتے اگر یہی ایرگوریدم ہے اسی طرح سے ہم نے چلنا ہے یہ پانچ سات پوائنٹ ہے ان کو مجھے نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی ان کا سامنی بانو باقی جو بھی نسیسری سفیشنٹ کنیشن تھی وہ پوری ہوں تو ہم بھی تو کچھ کمی بنا سکتے ہیں تو صبح میں اٹھا دوں میرے ذہن میں اگر ایڈی آیا اور میں نے سکمی بنا مسئلہ کر دی جو ٹیچر سبجیکٹ سے ریڈی ویڈتا اس کے پاس گیا اس کو کہا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے اب چیک کر لیں کہ کیا یہ کام کالیٹی کے اوپر پورا ہوتارتا ہے یا نہیں ہوتارتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں دیئے اس کو ایسے کر کے آنے کیونکہ میں انٹریسٹ سے کام کر کے بیٹھا تھا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا پھر اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیرا میرے ایڈیسٹ کریں میں نے وہ کر دیا پھر اس نے کہا کہ اس کی کانٹیوٹی گرہ دیکھ لیں نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے میں نے وہ نکلتی ہے میں نے وہ نکل کے دے دی تو جو پانچ ساکھ جو پیرا میجر تھے وہ ٹیچر نے چیک کی پھر میں جا کے کہتے ہیں جائے پورسٹ پر کی تیاری کرو پہلے آپ بہت کمیز ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ راپ ہو جائے یہ اس کی سنٹینسز تھے تو مجھے تھوڑا سا اثری اثری یہ ہو گئی کہ بھئی میں رہ ساتھ کار سکتا اس کے بعد سے اور پھر کر جو ٹیٹل تھا میں نے خود سجاست کیا اپنا پی اے جی کا جو ٹیٹل تھا وہ میں نے خود سجاست کیا اور اللہ کے فضل و کرام سے میری جو کلاس تھی جو گروپ تھا اس میں 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 نے سب سے پہلے اپنی ڈگری لے ٹھیک ہے نا اور میں اپنی کلاس میں سے سب سے پہلے جنہ کی اسسٹینٹ پروفیسر اور میرے جو سینئر تھے جو کلاس تھی یونیسٹی کے اندر یاد میرے بیج کے لوگ تھے سب سے پہلے اسسیٹ پروفیسر اللہ تعالی نے مجھے بنائے تو لیکل اپنی ڈگری لے میرے مارچ نہیں ہوتے تھے بات یہ ہے کہ اگر آپ سنسیر ہیں آپ کے اندر کا کریٹیوٹی ہے آپ کے اندر پوزیٹیوٹی ہے تو آپ کسی بھی لیول پہ آگے آپ کام کر سکتے ہیں اس لیے کوئی بھی جب کام کریں تو اس کی ایک ایک ٹرم کے اوپر فوکس کریں اگر آپ میں سے میں پوچھ رہا تھا وہ آنفر میں آئے ہوئے ہیں تو آپ میں سے میں پوچھتا ہوں کہ ٹرم پلس کیا ہے ازبرا کیا ہے جمیٹی کیا ہے تو کیا آپ مجھے ریفین کریں گے ہلا کیا آپ پڑھ کے آئے ہیں میں مثال کے طور پر کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانے جاتا ہوں امریکل پڑھاتا ہوں تو سب سے پہلے ڈیفنیشن سے سٹارڈ کرتا ہوں پہلے جو میرے تین چار لیکچر بار بار جو میرے سٹوڈنٹ نے ان کو ایڈیا ہوگا کہ ڈیفنیشن سے آگے میں چلتا ہی نہیں بار بار اسی ڈیفنیشن کو بار بار گھنائے رکھتا ہوں تاکہ بچوں کو کچھ آئیڈیا آجائے کچھ بول سکے کیونکہ جتنے بھی آپ لوگ ہیں جب تک آپ بولیں گے نہیں دکھیں گے نہیں سوچیں گے نہیں تو پھر ہمارا پڑھانے کا چاہتا میرے سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی کلاس کے بچے ہیں ان کے اندر پاسٹے روز آگے ہیں دوسرے نمبر پر ان کے اندر انٹریسٹ کریئٹ ہو جب وہ یہ دو چیزیں آجاتی ہیں اس کے بعد کچھ جب وہ مشکل نہیں لگتی تو ہم ڈسکس کیا کر رہے تھے سپلائنٹ کو ڈسکس کر رہے تھے سپلائنٹ کو ڈسکس کرنے کے لئے آپ کو ایک زمپل دیں کہ آپ لوگوں نے چیزیں کو کیسے لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح مشاہوں کے طور پر میں نمبر پر تو سب سے پہلے میں بچوں کو کہتا ہوں کہ نمبر پر انیلیسٹ آئیڈیا اور ان کو ساتھ میں بدا بھی دے دیتا ہوں تو یہ آپ لوگ کا بھی حورت ہے میں نے آپ کو پوچھنا ہے کہ what is mathematics آپ امسل کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاؤنا جائے کہ mathematics کیا ہے آپ mathematics کیوں پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کسی اور سب سے کیوں نہیں گئے اس میں آپ نے ایڈویشن کیوں لیا ہے یہ کچھ پیشن ہو اس کے نام calculus ہے calculus بسی کے لئے کیا ہوتا ہے mathematical study of party Lewis motion party Lewis motion کو جب آپ discuss کرتے ہیں جو آپ کے پاس algebraic operator ہیں ان کی بات کرتے ہیں mathematics کے لئے تو وہ algebraic کلاتی ہے اگر کسی شیف کو mathematical لئے discuss کرتے ہیں جو mathematical کلاتے ہیں بہتیں بڑی آسان سی ہوتی ہیں لیکن ہم بہر نہیں کرتے سب سے میں بات کر رہا ہوں سپلائن کی سپلائن کیا ہے سپلائن بیسی کرلی پیس وائز کاٹ انواز فنشن ہے اب آپ کہیں گے کہ پیس وائز کاٹ انواز کیا ہوتی ہے پیس کا پتا ہے پیس کیا ہوتی ہے پیس کا پتا ہے نا آپ کے پاس سپوز آپ نے پاس کے دھر ہے پیس کلاتی ہے یہ پیس کے دھر ہے پیس کلاتی ہے ایک ایسے پیس ہے ایک ایسے پیس ہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹین پیسز ہیں اس کے اندر اب ان کے اندر کتنی کارڈیٹی آئے گی سپلائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ جو جانٹ پوائنٹس کہہ گیا نا ایک ٹرم ہم جوز کرتے ہیں نارٹس کی ٹھیک ہے نا ان کو ہم کیا کہتے ہیں نارٹس بھی کہتے ہیں یہ جو آپ کے پاس یہاں میں یہ پوائنٹس دسکس ہو رہے ہیں تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہیں تین پیسز ہیں ایک قسم کے آپ کو اس کو بیس سپلائن یعنی بیس سپلائن بھی کہتے ہیں تو اس سے آپ کے پاس جو سپلائن ہیں وہ کیا ہیں پیس، بائیس، کانٹی، نواز، پولین آمیر تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ان کو پولین آمیر کا پتا ہے پیسیل کلیاں mentira بائیس کریں پوائنٹس کنین سکって تو پھر走ے آپ بھی بتا دیں کہ پولین آمیر کیا ہوتی ہے بائیس کے ایک زندگی کتا ہے پتا ہے زی公�� ہے پوری طرح بنیوٹر سکتے ہیں تو آپ کا کیا پایدا ہے کہ اگر اپنے استٹوڈینٹ کوёрم اپنے بچوں کو پولین آمیر کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں ان شاء اللہ یا اگر آپ کو کوئی زپا دے نہیں پڑے تو آپ اس میں کیا زپا دوتی ہے ٹھیک ہے